آج کل لوگ دین بھی سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو سب کی سن رہا ہوتا ہوں انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ جو نظر آیا اس کی سننا شروع کرتے ہیں مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی آپ کو اپنا گھر بنانا ہو تو کبھی آپ نے گھر کا نقشہ کسی موچی سے بنوائے گھر کے پاس موچی یہ چپل بڑے اچھے سیتا ہے اس سے گھر کا نقشہ جو بنا لیتا ہے تو کبھی کہہ پاگل ہو گئے بھائی وہ چپل سینا جانتا گھر نہیں بتانا جانتا اچھا اتنی عقل ہے آپ سب چیزوں کے لیے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں یہ مزاق نہیں ہے دین کے ساتھ باقی ہر چیز کے لیے ایکسپرٹ چاہیے لیکن دین جناب جس کی جو مرضی ہو قرآن کی شرعہ بیان کرے حدیث کی شرعہ بیان کرے جس نے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت ہمیں پلانی ہے ہم نے اسی کے قدم کو تھامنا ہے پرنہ بے شک کتنی بڑی باتیں کر لے اس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں ارے فرشتوں کا استاد بھی تو شیطان ہی تھا نا کتنا علم تھا اس کے پاس تو اس کی بھی باتیں سن لیں گے کیا علم ہونا یہ دلیل نہیں دل میں عشق رسول ہونا یہ ضروری ہے اچھا پھر سنتے پھر ٹنشن میں ہم نے بتانی وہ والا اس نے تو یہ بات کر دی اس نے تو یہ جملہ کہہ دیا اب زناب اپنے عقیدے اس پہ کنفیوزن پیدا ہو جاتی ہے کیوں سننی یہ سب کی ہمیں صرف آشکان رسول کی سننی ہے بریلی کے تاجدار موجود ہیں نا آج دیکھو آلہ حضرت کیسے پیرا میٹر ہیں کسی کے سامنے آلہ حضرت کا نام لو کتنا نام ہی کافی ہے چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لو عشق رسول دل میں موجود ہے چہرہ چیج ہونا لگے تو سمجھ لو بردال میں کچھ کالا ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی توار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے خود آلہ حضرت لکھتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے ان کا نام ہی کافی ہے ذکر کرو چہرے پر مسکراہت ہے تو سمجھ لو نبی کا دیوانہ ہے پرابلم ہے تو خود سمجھ جاؤ جو آلہ حضرت والا نہیں امیر علیہ السلط ایسی نہیں کہتے کمال کی ہستی ہیں کہتے ہیں جو آلہ حضرت والا ہے وہ ہمارا ہے اور ہم بھی آلہ حضرت والے ہیں آلہ حضرت کا دامن تھام لو یہ غوث پاک کے پاس لے جائیں گے غوث پاک ہمیں نبی پاک کے قدموں میں لے جائیں گے اور آقا نے انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں لے جائیں گے آسیوں تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے تو بہرحال یہ ہر کسی کی جو باتیں سننے والا معاملہ ہے نا نربانی کر کے اس کو چھوڑ دو کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہ کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے چھوٹی چھوٹی حدیثیں گھڑ کر حدیث کا اپنی مرضی کا مطلب بنا کر جس کو جو مرضی پڑی ٹائپ پینٹ پینی جناب حدیثیں بیان کرنی شروع کر جس کا جو مود آیا اس کا چہرہ اسلامی نہیں اور اسے تم باتیں اللہ رسول کی سن رہے ہو ہمیں وہ چاہیے کہ جو سچا عاشق رسول اور باعمل عالم دین ہو خدارہ اپنی قبلے کو درست کرو نا گھر کیوں نہیں بناتے موچی سے نا گھر کا بیڑا گھرک کر دے گا دین کیوں سیکھتے اس سے جو تمہارے ایمان کا بیڑا گھرک کر دے گا